چشتیاں میں سرکاری ارازی پر قبضے کا الزام انٹی کرپشن پنجاب نے سابق ایم پی اے آمیر نواز سے خلاف مقدمہ ترچ کر دیا آمیر نواز نے ساتھیوں سے ملکر سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں شبیر حیدر سے جی شبیر اس مقدمے کے مطن کے حوالے سے اپڈیٹ لیا ملک مظفر سمیت سابق ایم پی اے آمیر نواز کے خلاف مقدمہ ترچ کر لیا جب میں سابق ایم پی اے ملک مظفر نے تفصیل چشتیاں شہر میں سانہ سٹی روڈ کے محصول پلان کے مطابق سرکاری رکبہ پلارٹ نمبر بتیس تین تیس اور چونتیس پر نجاز قبضہ کیا ہوا ہے جس پر ملک مظفر سابق ایم پی اے ملک مظفر نے سانہ سٹی روڈ پر پلارٹ نمبر چونتیس پر پی ٹی اے پارٹی کا دفتر بھی بنایا ہو گا ہے جبکہ پلارٹ نمبر بتیس اور تین تیس پر جہا ہے غیر قانونی پوٹوپن بنا رکھا ہے اور اس پر ملک مظفر سابق ایم پی اے مظفر نے سانہ سٹی روڈ کے سرکاری آرازی پر کمرشل دکانے بھی تعمیر کر کے کرائے پر دے رکھی ہیں اور اس حوالے سے انٹی کریپٹن اکام کے کہنا ہے کہ ملک مظفر نے سرکاری آرازی پر نجاز قبضہ کر رکھا اور غزانہ میں کوئی چیز جمع نہیں کروائی اور اس حوالے سے ملک مظفر نے سرکاری غزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے پھر اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیٹیا ایرانوہ آمر نواز نے جو ہلکہ پی پی دو سو چپن میں پٹواری گزار احمد سے ملی بگت کر کے موزا خان بیلا میں سرکاری اور سید خالد محمود کی ملکیتی زمین پر نجاز قبضہ کر کے مکان اور ڈیرہ تعمیر کیا ہے جس پر ملزم آمر نواز اور پٹواری گزار نے جو ہے مکل موازات میں اپنے فرنٹ مہنوں محمود الحسن اور ابتل طیب کے نام پر بینامی جائداد منتقل کروارے کیا ہے اور نجاز قبضہ کیا ہے میرے سوالے سے انٹی کریپچن کا کہنا ہے کہ ملزم آہ سابق کا ایم پی اے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جتنے بھی ملزمان ہیں جن میں آمر نواز نے جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کلاس فور کی برسیوں پر ایوز چھ لاکھ رپے بھی اسامی رشوت لی ہے اور اس کے ساتھ آمر نواز نے جو ہے میونسپل کمیٹی میں برسیوں کے ایوز بھی اسامی چھ لاکھ رپے رشوت لے رہی ہے جبکہ ملزم آمر نواز نے زیادہ تیر اسامیوں پر اپنے رشتہ داروں کو پتی کیا ہے جبکہ انٹی کریپچن پنجاب نے دونوں سابق ایم پی اے ملک مظفر اور آمر نواز کی گرفتاری کے لیے شکریہ شبیر آپ کا اپنے میں آگاہ کیا